بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بریانی کی ریسپی جو کہ بہت سی بیسک سی ہے اور سادھی سی ہے اس کے لئے میں نے ٹو میڈیم سائز کے انین لیے تھے اور ان کو گرائنڈ کر لیا تھا اور لیس دن ہاف کپ میں میں نے اس کو فرائی کیا اس کو فرائی اس وقت تک کرنا ہے جب تک یہ براؤن کلر کا نہ ہو جائے اور اگر اس کو براؤن نہیں کریں گے اسی طرح سٹارٹ کر دیں گے سب کچھ ڈالنا تو پھر یہ انین کچھا رائج گا اور کچھے کچھے کی سمیل آئے گی اور اس کی جو ہوگی گریوی یا ٹیسٹ وہ بھی میٹھا میٹھا بنے گا ٹھیک نہیں بنے گا تو اس کے لئے آپ نے اس کو اچھے سے لائی انا اس لئے اس کو براؤن کلر میں لے آنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا تھا تھوڑا سا جنجر تھوڑا سا گارلک اور یہ ہے جنجر گارلک لیا تھے تھوڑے سے اور چار پانچ سمال سائز کی چلی چھوٹی چھوٹی تھی تو ان کو تھوڑا سا پانی لائکے گرائنڈ کریں گے اور ساتھ میں لیا تھے ٹماٹر تقریباً چار تھے میڈیم سائز کے سمال ٹو میڈیم سائز کے چار ٹماٹر تھے جس کو میں نے ان کو بھی گرائنڈ ہی کر لینا اس لئے میں نے اس کو موٹا موٹا کھاٹا ہوئے تو یہ میں نے کر لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اور سبز مرچوں کو گرائنڈ تھوڑا سا پانی کے ساتھ اب جب تک اس کا ویٹ کریں گے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے انین کو ٹوٹلی براؤن کلر میں ہونا چاہیے وائٹ کلر یا لائٹ براؤن نہیں لائٹ براؤن سے تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے تو اس کا بہن نے نائسلی براؤن کر لیا تھا اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور ویدر بھی اب چینج ہو رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے دو کالی الائچی بڑی الائچی اور دو چھوٹی ڈال دی تھی گرین والی اور اس کا کلر اب دیکھ لیں چینج ہو گیا یہ بنائس کلر میں آگئے ہمیں یہی کلر چاہیے اس سے زیادہ ڈارک نہیں کرنا اثروائز تو بھی ٹیسٹ خراب ہوتا ہے اب یہ تقریباً وان ہول چکن ہے بیبی چکن یہ اس میں ڈال دی اور اب اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک اس کو بھوننا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں کارنلی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آف تک بہ آسانی پہن سکے اور یہ ٹوٹلی فری ہے سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا اور آپ کی مرضی ہے یہ اور اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جتنے زیادہ پھر لوگ لائک کریں تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اچھی اچھی سی ویڈیو آف کے لیے بنا کے لے کیا ہوں اور تھوڑی سی آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں نے لائک کیا یا سبسکرائب کیا تو تھوڑی سا مزہ آتا ہے ویڈیو بنانے کا تو یہ دیکھ لیں اس کو میں بھون رہی ہوں جب تک یہ چینج نہیں ہو جاتا ان کی سائیڈیں چینج کرتے جائیں چکن کی ساتھ ساتھ اس کو چمچہ چلاتے جائیں تاکہ جو نیچے پیاز ہے ساتھ وہ بھی بڑھنا ہو وہ تو بڑھ نہیں ہوگی بکہ یہ پانی ریلیز کرے گا اپنا تو اس کے جوسٹ سب ریلیز ہوں گے انین میں اور اس میں تو یہ ٹھیک رہے گا اسی طرح سے میں نے اس کو نائسلی اس کو بھون لیا تھا اتنا زیادہ براؤن تو نہیں کیا تھا لیکن کلر چینج ہونا چاہیے اس کا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیسٹ جو بنائی تھی جنجر گالک پیسٹ اور گرین چلی یہ تین چیزوں کی پیسٹ جو بنائی ہے یہ ڈالنی ہے پیاز بھی گرائنڈ کرنا ہے جنجر گالک اور چلیز بھی گرائنڈ کرنا ہے اور ٹومیٹوز کا بھی گرائنڈ کر کے ہی ڈالنا ہے سب کچھ گرائنڈ کر کے ڈالنا ہے پہلے بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں لیکن وہ دوسری بریانی تھی سندھی بریانی تھی اس کی ریسپی بھی آپ کو مل جائے گی اور جو دوسری بریانی تھی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس میں میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا جو جگ میں باقی وہ لگا ہوا تھا جنجر گالک کا پیسٹ وہ اس میں ویسٹ نہیں کیا نہ ہی وہ نکلتا صحیح طرح سے تو پھر اس لئے تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ میں نے اسی میں ڈال دیا تاکہ اچھے سے جگ بھی صاف ہو جائے اور ہمارا فوڈ بھی ویسٹ نہ ہو اب اس کو جنجر گالک اور چلی کے پیسٹ کے ساتھ اس چکن کو ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس چکن کی سمیل ختم ہو جائے اور سب جوسیز اور فلیورز جو ہے نا وہ اس کے اندر چلے جائیں تو یہ میں نے یہاں پہ بنا لی ہے ٹومیٹوز کی پیسٹ اس کو بھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لی تھی یہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹومیٹو پیسٹ چوہ ٹومیٹو تھے میڈیم سائز کے اور اب ان سب کو مکس کر دوں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹومیٹو کا بھی فلیور اور کھٹاس جو بھی ہوتی ہے وہ یہ چکن کے اندر جائے گی اور یہ سب مکس ہو جائیں گے اتنی دیر میں آ جاتے ہیں مسالوں کی طرف مسالہ میں لیا تھا اس میں نے دیرویور دیرویوگا اس میں سے اینکر مزیو بڑی اسے کھنے کے پیش ٱ٩ 염ی نہایی کھنید پیمک روکولی سکت کرنے ٹھلاک کھنر ٹھلاک کھنر ٹھلی سکت کرنے پیچ کلونجی چرا ساتھ ٹھلاک کھنر ٹھلاک کھنر one and a half teaspoon of zeta powder or cumin powder one and a half teaspoon of red chili powder اور یہ ہے گرم مسالہ one and a half teaspoon so یہ سب چیزیں میں ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی let's go there you go that's it nicely mix mix and mix that اچھے سے mix کر لیا اور اب اس کے colors, flavors, spices کے سب چکن کے اندر چائیں گے ساتھ میں tomatoes کے juice بھی ڈالا تھا اس کی وجہ سے سب nicely mix ہو جے گا سب ایک جگہ پہ نہیں پڑا رہے گا تو یہ was quite runny اور اس میں کافی پانی سا تھا تو یہ پانی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ mix ہو جائیں گے اس کو اب اچھے سے بھوننا جب تک یہ بھوننا جائے اور چکن گلنا جائے اور اب اس کے ساتھ آپ کو کرونا کے بھی حالات بتاتی جاؤں تھوڑے سے weather تو میں نے بتا دیا change ہو رہا ہے سردی بہت زیادہ ہو گی ہے اور کافی آج کل بچوں کو اور آگے بیچے سننے میں آ رہے لوگوں کو flow بھی ہوا ہے اور کرونا بھی پہل رہا ہے اور منچسٹر میں 91 سکولوں میں کرونا جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور اس لئے حالات کافی خراب ہو رہے ہیں اب بہت زیادہ میں نے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورو ڈالا ہے اس میں وہ مجھے یاد بعد میں آئے تھا تو اس لئے بچے تو ابھی جا رہے ہیں لیکن جس کلاس میں وہ دیکھتے ہیں وہ کلاس بند کر دیتے ہیں تو اب اللہ یا رحم کرے سب بچوں پہ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے ہمیں اپنی فاظت میں رکھے تو اس میں میں نے دھنیا پاورو ڈالا تھا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے ٹو ٹیبل سپون بریانی کا مسائلہ ڈالا تھا اس میں نورمل بریانی کا تھا سندھی یا وہ بمبے وغیرہ نہیں تھی نورمل بریانی کا مسائلہ جو ہوتا ہے وہ تھا ٹو ٹیبل سپون وہ ڈالا تھا میں نے اور ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا پہلے ڈالا تھا اور اب میں ڈالنے لگی ہوں یوگرٹ دہی کے تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے ڈالے تھے ایک ایک کر کے ڈالا تھا اور ساتھ ساتھ مکس کر کیونکہ یہاں کا یوگرٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ گھٹلیاں بننے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے پھر میں نے ایک ایک کر کے ڈالا تھا تھری ٹیبل سپون اور اس میں یہ دو ڈالے تھے سٹار نیس بادیان کے پھول دو ہی ڈالے تھے اور اس میں اتنے انف ہوتے ہیں ایک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ویسے دو ڈالے تھے اور اس کے بعد یہ آلو میں نے لے لیے تھے چار پانچ میڈیم سائز کے چھوٹے تھے اتنے بڑے نہیں تھے تو چار تھے شاید یہاں پانچ تھے تو ان کو ایسے بڑا بڑا میں نے کٹ لیا آپ کی مرضی آپ پتلا پتلا بھی کٹ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹا بھی کٹ سکتے ہیں اس میں ویسے اتنا ہی ڈلتا ہے اور ساتھ ہی چکن کو بھی چیک کر لیا ماشاء اللہ بہت نائس کلر اس کا آیا تھا کورمے کا بریانی کا کورمہ ریڈی ہے یہ دیکھ لیں چکن بھی تقریباً نائٹی پرسنٹ گل چکی ہے اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آلووں کے ساتھ ہی گل جائے گی یہاں پہ یہ ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ کوکٹ ہے چکن اور بھون بھی چکے اچھے سے مسالے تو آپ کو پتہ میں ساتھ ساتھ بھونتی بھی رہی ہوں اور ساتھ اس کے اندر بھی چکن میں بھی کافی دیر یہ بھون آئی کی ہے اس کی اور اب اس میں باری آئی ہے آلو ڈالنے کی اور اب اس میں ڈال دیں گے آلو اور آلو گلیں گے ساتھ ساتھ میں چکن جو ٹونٹی پرسنٹ رہ گیا ہے وہ بھی گل جائے گا تو یہ بھی بہت ٹریک ہے اس کو فولی کوک نہیں کرنا چکن کو اس کو آپ نے تقریباً ایٹی پرسنٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ رہنے دینے کو کرنا اس کے بعد آپ نے آلو ڈالنے ہیں چکن بلکل بھی کچھا نہ ہو اور آپ آلو ڈال دیں تو پھر وہ بھی ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ چکن کے جو جوسیز ہم ریلیز نہیں ہوتے وہ گلتا نہیں ہے ساتھ ہی آلو ڈال دیں آلو اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے پھر وہ کام ہراب ہو جاتا ہے پہلے اس کو نائسلی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کوک کر لینا ہے بون لینا ہے اچھے سے پھر آلو ڈالنے ہیں اور جو باقی کا ٹونٹی پرسنٹ ہے وہ آلو جب تک گلیں کے ساتھ وہ بھی ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو فولی کوک کر لیں گے ہنڈر پرسنٹ تو پھر یہ بوٹیاں ٹوٹ جائیں گی چکن سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا پھر جب تک آلو گلیں گے اور اپنی شیف میں آئیں گے تب تک چکن ٹوٹ چکا ہوگا سو یہ تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو میں نے ٹرک دے دیا اس کا کیا ٹرک ہوتا ہے کچھ لوگ آلو نہیں بھی ڈالتے یہ آپ کی مرضی ہے ٹوٹلی اپشنل ہے اس کے ساتھ ہی میں نے بنائی تھی سیلڈ یہ تھی ہماری سیلڈ چھوٹی سی جس میں میں نے انین ٹومیٹوز روکٹ سیلڈ اور ریڈیش لی تھی اور ساتھ لیمن اور تھوڑی سے اولیوز بھی لیے تھے کیونکہ یہ بچے میرے بہت شوق سے کھاتے ہیں میں بھی شوق سے کھاتے ہوں تو یہ تھی سیلڈ اور یہ آیا یہ اب ہمارے ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا نائس کلر آیا آپ مسٹ ٹرائے کریں اس ریسیپی کو جس طرح سے میں نے بتایا جتنی کونٹری جیسے جیسے اگر سیم فالو کریں گے بہت نائس بنیں گی اور کھڑے مسائلے آپ کی مرضی اگر آپ نے بڑی لائچی چھوٹی لائچی یا بادیان کا پھول جو سٹارنیس میں نے ڈالیں آپ نے نہیں ڈالیں آپ نہ بھی ڈالیں لیکن میں فلیور کو انہانس کرنے کے لیے ڈالتی ہوں بریانی مسائلہ گھر کے مسائلے بھی ڈالے تھے اور ساتھ وہ بھی ڈالا تھا دونوں ڈالے تھے مکس تھوڑا وہ اور تھوڑا وہ ریڈی ہو گیا یہ ڈن ہو گیا اس کو اب ہم بند کر کے اتار دیں گے اس کو بالکل ڈرائن نہیں ہی کرنا اس کے ساتھ میں نے لے لیا تھا فوڈ کلر اور آئل دم لگانے کے لیے یہ سائٹ پہ رکھ لیا میں نے تو یہ تھوڑا تھوڑا ہی لینا ہے تھوڑا سا آئل چاہیے جیسے سیکس ٹو سیون ٹیبل سپون تو ساتھ فوڈ کلر بھی اتنا ہی چاہیے اور یہ میں نے چاول بوئل کرنے کے لیے رکھتی ہیں جو بوئل ہو رہے ہیں اب چاول جو ہیں وہ میں نے نفیس کے بنائے تھے نفیس باس میں تھی اور یہ بہت نائس چاول ہے اور یہ بہت ہی اچھی قسم کا اچھی قوالٹی کا چاول ہے یہ بہت اچھے بنتے ہیں تو میں یہی رکمنٹ کروں گی جب بھی آپ بریانی بنائیں یہی والے چاول یوز کریں کوئی اور چاول یوز نہ کریں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ پکے ایسے لگتے جیسے آپ نے پتا نہیں ٹوٹا بکایا ہوا ہے تو وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تھوڑے سے ثابت رہ جاتے ہیں تو وہ عجیب سا لگتا ہے اب اس میں سب سے پہلے چکن ڈالا ہے پھر چاول اور اس کے بعد پھر چکن یہ اور اس کے بعد پھر چاول چکن چاول چکن چاول اینڈ پھر چاول تھے اور اس کے پر میں نے آئل ڈالا تھا یہ دیکھ لیں بس ایسی دو تین ٹیبل سپون ہو گئے تھوڑا سا اس میں سے میں نے آئل سب سے نیچے ڈال دیا تھا پہلے پتیلی میں اور اب یہ ڈال دیں گے فوڈ کلر اور دس اٹ دم لگائیں گے پندرہ منٹ پہلے تھوڑے سی تیز آنچ کریں گے اور جب دیکھیں گے اندر سٹیم ہو گئے اکٹھی اس کے بعد ہلکی کر کے پندرہ منٹ کے لیے دام لگا دیں گے یہ دیکھیں ادھر میں نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے ڈککن دے دیا ہے اور یہاں پہ فلیم جو ہے وہ ہائی پہ رکھا ہے میں نے اب یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھ رہے ہیں سٹیم آ گئی ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر سٹیم ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں یہ ثبوت ہے کہ اس میں سٹیم ہوئی بھی ہے یہ میں نے دم لگا کے ایکشلی کھول دیا تھا پندرہ منٹ اور یہ اس کا فائنل لک ہے ماشاءاللہ اور دیکھیں کتنا نائس یہ بنی ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے بنائی ہے اور کیسی بنی آپ کی اور یہ دیکھ لیں کتنی پیاری اس کی لک آئی ہے ہر چاول دانا دانا ایک ایک الگ ہے اور لمبا لمبا چاول ہے تو میں اسی کی بناتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی چلتی ہوں بہت ساری دعاوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ